بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حالیں آئی ہوف کہ آپ سب لوگ خوش ہیں مزے میں ہیں اور لائف کو انجوائے کر رہے ہیں میں بھی انلگا شکر ہے بلکہ ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک یونیک سی ریسپی اس سے پہلے کہ میں ریسپی کو شروع کروں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے آدھا کلو یعنی ہاف کےجی ہرے چنے جس کو اولے بھی کہتے ہیں اور بوٹ بھی کہتے ہیں اس کو میں نے پہلے ایک بھگونے میں لے کے اس کو پانی سے اچھی طرح دھویا بھگونے میں دھونے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں بہت سارے پتے اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور مٹی ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اس کے بعد میں نے اس کو ایک چھنی میں چھان لیا ہے چھنی میں لے لیا ہے چھانا کیا ہے بلکہ لے لیا ہے اور اس کو ایک ساف پانی سے فریش پانی سے دھو رہی ہوں اور اس کے بعد اس کو جو اس کے اندر پتے اور دوسری چیزیں رہ گئی ہیں وہ میں اس کو چن کے نکال دوں گی اور ساف پانی سے اس کو بہت اچھی طریقے سے واش کر لینا ہے تاکہ ساری مٹی وٹی جو رہ گئی ہے وہ نکل جائے اور جو پتے ہوتے ہیں کیونکہ یہ چنے کا ساغ ہوتا ہے چنے کا ساغ جو ہوتا ہے وہ بھی بہت مزیکہ پکتا ہے تو یہ اس میں سے چنے نکلے ہوئے ہیں گرین چنے کہلاتے ہیں سردیوں کے موسم میں آتے ہیں اور بہت مزیکے ہوتے ہیں جس طریقے سے میں بناوں گی آپ اس طریقے سے بنا کر اس کو کھائیے گا تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اس کی ریسیپیز ہیں سالن بھی بنتا ہے اس کا پلاو بھی بنتا ہے لیکن آج میں آپ کو ایک خاص ریسیپی خاص طریقہ بتا رہی ہوں جس سے یہ چنے بہت زبردست اور بہت اچھے بنتے ہیں یہاں پر میں اس کو پتے وغیرہ دیکھ رہے ہوں چن کے ساف کر لے رہی ہوں اور وہ نکال لے رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے ساف سترے ہو جائیں ان کو چن لینا چاہیے غزائیت میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں مزے کے بہت ہوتے ہیں اس کو کھائیں تو یہ ہیلتھ کے لحاظ سے بھی بہت اچھے ہیں تو یہاں میں نے چنے دھوکے ساف سترے کر لیے ہیں اور اب میں بتاؤں گی کہ آگے کیا کرنا ہے یہاں تھوڑا سا پانی گر گیا تھا اس کو بھی ہاتھ کے ہاتھ ساف کر لیا کیونکہ سفائی تو کچن میں رکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پر اس کو اسٹارٹ کروں گی کہ اس کو کرنا کیا ہے یہاں پہ میں نے ایک توا لے لیا ہے عام توا جس پہ ہم روٹی پکاتے ہیں پلین کو آن کر دیا ہے اب میں ان چنوں کو اس توا پہ شفٹ کر دوں گی توا تھوڑا گرم ہو جائے تو میں سارے چنیں توا پہ ڈال دوں گی اور اس کو میں ڈرائی روست کروں گی یعنی اس کو کوئی آئل وغیرہ یوز نہیں کرنا ہے صرف اس کو روست کرنا ہے جب تک کہ یہ ہلکا اس کا چھلکا جو ہے وہ ہلکا گولڈن ہو جائے اور تھوڑا کرسپی ہو جائے فلیم کو زیادہ تیز نہیں رکھنا ہے میڈیم سے تھوڑا سا تیز یا میڈیم جو ہے فلیم رکھنا ہے اور اس کو روست کرتے جانا ہے اولٹ بلٹ کر کے تاکہ ایک سائٹ سے جلینا ہے یہ اس طریقے سے اس کو اولٹ بلٹ کر کے روست کر لینا ہے اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے اس کا چھلکا تھوڑا سا گولڈن کلر کا نہ ہو جائے پنجاب میں تو اس کو ہم جب ہم چھوٹے تھے ہمارے گھر میں یہ آتے تھے تو یہ پورس پانچ پانچ کلو کے حساب سے یہ ساگ آتا تھا اس میں ہم چنچن کے نکالتے تھے بڑا اچھا لگتا تھا اب یہ یہاں پر روست ہو گئے ہیں جب یہ اچھی طرح روست ہو جائے کلر ان کا چینج ہو جائے تو اس میں ایک چمچ نمک کا ڈال دینا ہے ایک سے سوا چمچ نمک کا اگر آپ کم کھاتے ہیں تو ایک چمچ ڈالیے بڑا تھوڑا زیادہ ہی ڈالتا ہے اب اس کو نمک ڈال کے پھر روست کرنا ہے اور اچھی طرح ملانا ہے تاکہ نمک سب پہ لگ جائے سارے چنیں جو ہیں وہ ایک جان ہو جائیں نمک سب کے ساتھ مکس ہو جائے اور نمک کے ساتھ اس کو اب جو ہے روست کرنا ہے یہ اس طریقے سے جب یہ اچھی طرح روست ہو جائے یہ نمک کے ساتھ الٹ پلٹ کرتے چلا جانا ہے تاکہ سب پہ نمک لگ جائے سارے چنوں پہ نمک اچھی طریقے سے لگ جائے نمکین بہت مزے کے بہت ٹیسٹری ہوتے ہیں ہم تو بہت شوق سے بچپن میں کھاتے تھے اب بھی جب بھی ونٹر سیزن آتا ہے سردیوں میں آج کل یہ بہت اچھے آئے ہوئے ہیں آپ اس کو بنا کے کھائیں بہت ہیلتھ وائز بھی اچھے ہیں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بچوں کو دیں بہت اچھا لگے گا اب یہ ریکھن کا کلر چینج ہو گیا اور یہ نمک کے ساتھ جو ہیں بہت اچھے طریقے سے روست ہو گئے ہیں زبردست لگ رہے ہیں بہت زبردست اب اس میں آپ نے کوارٹر سے تھوڑا زیادہ گلاس جو ہے وہ پانی کا ڈال دینا ہے یہ آپ نے پانی ڈال دیا آدھا گلاس سے تھوڑا کم آدھا گلاس سے تھوڑا سا کم اس کے اندر پانی ڈال دینا ہے پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ سارے چنے جو ہیں وہ پانی کے ساتھ مل جائیں جب سارے چنے پانی کے ساتھ اچھی طرح مل جائیں تو پھر اس کو کسی بڑے ڈھکن سے جو بھی کوئی بڑا سا آپ کے پاس اگر کوئی ڈھکن ہو کوئی لڈ ہو تو اس سے اس کو کور کر دینا ہے ایک آپ تین سے دو سے تین منٹ اس کو کور کر کے رکھیں یہ اس طریقے سے یہ بڑے سے پتی لے کا کور ہے لیڈ ہے اس سے میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تقریباً دو سے تین منٹ کے اندر یہ اچھی طرح پک جاتے ہیں چنے اندر سے اچھی طرح گل جاتے ہیں تین منٹ ہو گئے ہیں کور نکالا آپ دیکھیں پانی خوشک ہو چکا ہے پانی جو اس کے اندر تھا وہ ڈرائی ہو چکا ہے سارا یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے اگر تھوڑ سا پانی ہے تو اس کو خوشک کر لینا ہے کتنے زبردست لگ رہے ہیں اس کو اب میں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی یہ اس طریقے سے اس کو نکال لینا ہے اور پھر اس کے چھلکہ اتار کے آپ کھائیے نمکین جو ہے اس کے دانہ جو اندر سے چنہ ہوگا وہ بھی انمکین ہو جائے گا اور اتنے مزے کے زبردست اور اتنے ٹیسٹی ہوں گے آپ ایک مرتبہ میرے کہنے پر اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں بہت اچھے لگیں گے آپ کو یہ جی تیار ہیں زبردست سے گرین چنے یہ بلکل ریڈی ہیں کھانے کے لیے گرم گرم اس کو کھائیں بہت مزہ آئے گا بچوں کو دیں خود بھی انجوائے کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس سے یہ ہوگا کہ میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک مل جائے گی اور اسی طرح میں نئی نئی ریسپیز جو کہ عام طور پر نہیں بتائی جاتی ہیں وہ آپ کو وقت میں مل جائیں گی اللہ حافظ